حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی جب بیمار ہو جائے جب مصیبت آ جائے جب پریشانی آ جائے تو چیختہ چلاتا ہے اور واویلہ کرتا ہے اور جب اسے میں آفیت دے دیتا ہوں تو دوبارہ نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے ان اتیتنی قبلتک تیری ان ساری نافرمانیوں کے باوجود اگر تو میرے پاس واپس آئے گا تو میں پشلا سب ماف کر دیا ہے کوئی اتنا درگزر کرنے والا ہے کوئی اتنی محبت دینے والا ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا اور اس کا یہ پیار اس کی یہ محبت اس کی یہ محربانی صرف نیکوں کے ساتھ نہیں ہے ولیوں کے ساتھ نہیں ہے صرف متقیوں کے ساتھ نہیں ہے صرف علماء اور محدثین کے ساتھ نہیں ہے گندے سے گندہ انسان برے سے برا انسان گرے پڑے سے گرہ پڑا انسان اللہ کو اس کا بھی خیال رہتا ہے اس کا بھی خیال رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی خیال رہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے کہتے تھے مہمان آئے گا تو کھانا ہم بھی کھالیں گے چونکہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا کتنا بڑا انام ہے جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے مہمان آنی رہا تھا اچانکہ ایک مہمان آ گیا جب وہ مہمان آیا تو بڑے خوش ہوئے گئے اندر کھانا لینے کھانا لے کر آئے اور مہمان کے سامنے کھانا رکھا اور اپنی عادت شریفہ کے مطابق مہمان سے کہا سم اللہ وکل اللہ کا نام لے اور کھا تو اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہا جی اللہ کا نام تو نہیں لیتا میں تو مسلمان نہیں ہوں میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہوں انہوں نے کہا اچھا کھانا کھاؤ گے اللہ کا ہی نام نہیں لوگے اٹھ جاؤ یہاں سے اللہ کا نام لینا ہے تو کھاؤ اللہ کا نام نہیں لینا تو اٹھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ہم نہیں تمہیں کھانا کھلائیں گے وہ بیچارہ اتنا سا مو لے کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا بھوکا بھوکا ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ آسمان سے بھاگے بھاگے حضرت جبریل آگے اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے میرے خلیل میں تو برسوں سے اسے کھلا رہا تھا میں نے تو کبھی ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہا کہ تُو مجھے مان پھر تجھے کھلاؤں گا تُو نے آج اسے روٹی کھلانی تھی اور تُو نے میرے نام کی شرط لگا دی جا جا کے اس کو منع کے لا چونکہ بندہ تو وہ بھی میرے ہی ہے اللہ تعالیٰ کو صرف ولیوں پہ مہربانی نہیں ہے اللہ صرف ولیوں پہ مہربان نہیں ہے اللہ صرف نیکوکاروں پہ مہربان نہیں ہے بلکہ اللہ گندے سے گندے انسان پر بھی مہربان ہے برے سے برے انسان پر بھی مہربان ہے